اداب ناظرین شوپیان ٹائمز کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی مہزوان عدینا ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں پر جنوبی کشمیر کے کھلگام کی قاضی کن کے بدرگون علاقے میں امانات یاتری جس بس میں سفر کر رہے تھے ایک ٹپر سے ٹکرانے سے زخمی ہو گئے خبر حصہ ایجنسی کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ یہ حادثہ جمعوس رنگر قومی شہرہ پر بدرگون کروسنگ پر پیش آیا جس کے نتیجے میں بھی زیادری زخمی ہو گئے جمعوہ کشمیر حکومت نے بلوک میڈیکل آفیسر سرنکوٹ اور میڈیکل آفیسر کو غیر مجاز سور پر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کی پاداشت میں ماتل کر دیا ہے مہگمہ صحت اور طبی تعلیم کی طرف سے نمبر جے کے چار سو پچانوے کے تحت جاری کردہ ایک حکوم کے مطابق معاملی کی زیر الطوہ انکوائری ڈاکٹر محمد انور بلوک میڈیکل آفیسر ایس ڈی ایچ سرنکوٹ اور ڈاکٹر اسٹیک ملک کو ماتل کرنے کی منظوری دی گئی ہے میڈیکل آفیسر ایس ڈی ایچ ایچ این ایچ ایم سرنکوٹ دس جولائی دو ہزار بائس کو ڈیوٹی سے غیر مجاز سور پر غیر حاضر تھے ڈیپٹی کمیشنر کی سفارش پر حکومت کی طرح سے کاروائی کی گئی کیونکہ اس رنکوٹ اسپتال میں مطالقہ طبقہ غیر حاضر ہونے کی وجہ سے ایک مریض کی مات ہو گئی تھی جمعوزلہ کے کانا چائے کے علاقے میں ایک لنگ روڈ کو مشتبہ حالت میں فائر ایکسنگیشیل سلینڈر ملنے کے بعد گاڑیوں کی عام دروفت کے لیے بند کر دیا گیا نیوز ایجنسی کے ایک ہلکار کے حوالے سے بتایا کہ آگ بجھانے والے سلینڈر کو لنگ روڈ کے ساتھ مشکوک حالت میں پڑا دیکھا گیا جس کے بعد سلڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ سلینڈر کی مزید جانچ کے لیے بم ڈیسپوشیل سکریٹ کو طلب کر لیا گیا ہے جنوبی کشمیر کی اندناک کے بجھانے علاقے میں صبح ایک چلک حادثے میں جمعوزلہ کشمیر پولیس کے ایک ہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ایک ہلکار نے بتایا کہ گھر کے طرف چاہتے ہوئے دو آف ڈیوٹی پولیس ہلکار اس وقت زخمی ہو گئے جب ایک گاڑی نے ان کی موٹر سائیکل کو بجھوڑا کے علاقے زیر پورا میں ٹکر مار دی انہوں نے بتایا کہ دونوں کو علاج کے لیے غریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان میں سے ایک زخموں کے تاپنا لاتے ہوئے دم توڑ گیا اہلکار نے مطوفی کشناک تاریخ احمد اہنگر ساکنا ویریناک کے طور پر کی ہے جبکہ زخمی کشناک اشوک احمد اہنگر ساکنا نوپورا دورو کے طور پر کی ہے وادی کشمیر میں لک رک کر بارشوں کا سلسلہ چاری ہے جس نے سردی کے زور کو توڑ کر موسم کو خوشگوار کر دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے چاویس گھنٹوں کے دوران لک رک کر بارشوں کا سلسلہ چاری رہنے کا امکان ہے وادی میں جاری بارشوں سے شبانہ درج حرارت معمول سے نیچے درج ہوا ہے پلواما پولیس سے شکایت موصل ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کاروائی انجام دے کر مغوی کمسن نڑکی کو بازیاب کر کے اغوکار کی گرفتاری عمل میں لائی ہے ایک پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اسٹیشن کاکپورا کو 13 جولائی 2022 کو عبدالحمددار ولد غلام محمددار ساکن نامن کاکپورا کے طرف سے ایک شکایت موصل ہوئی کہ اس کی سولہ سالہ بیٹی کو ندیم نبی واغے ولد غلام نبی واغے ساکن کنا دجن بڑھگام نے اغوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس زمن میں پولیس اسٹیشن کاکپورا میں ایک ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی اور مغوی لڑکی کی بازیابی کے لیے ایک خصوصی پولیس ٹیم تشکیل کی گئی عبدی جی اپنی بھیزبان عدینا مالک کو اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بان